دوستو ابھی حقبہ وٹل کے باہر موجود ہوں ایکسپریئنس ہوتا ہے کہ جناب بندے کا ایکسپریئنس ہے کافی سالوں کا اس وجہ سے یہ رشت بھی لگا ہوا ہے اسلام علیکم دوستو دوستو باری سٹارٹ ہو چکی ہے میں ابھی جا رہا ہوں اپنی دوست کی طرف آپ سنائیں باقی کیا آلیں ٹھیک جا گئے دوستو ابھی حقبہ وٹل کے باہر موجود ہوں اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں حقبہ وٹل کے باہر موجود ہوں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ سری پائے نان چنا اور جتنی بھی ریسپیز وغیرہ ہیں وہ صبح کے ٹائم یہاں پہ رشت بھی ہوتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اردگیر یہاں پہ چائے بھی بند رہی ہے اگر یہ آپ کو چائے بھی دکھانا چاہیں تو آپ کو یہ جنابی چائے بھی چیک کروائیں گے باقی جو ہے ادھر اس ٹائم رشت لگا ہوا ہے کیونکہ بارش تھی آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں میں ابھی نکلا تھا بارش کے اندر باقی آپ کو پراپر چیک کروائیں گے کس طرح سے یہاں باقی یہ بناتے ہیں اور کس طرح سے یہاں پہ کسمرز وغیرہ صبح کا ٹائم رشت ہوا یہ جناب تسلے کے اندر یہ کس طرح سے یہ چنے جو ہیں چنے نکال گے اور کسمرز کو دیے جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ بات یہ ہے کہ یہاں سے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور آ کر صبح کے ٹائم کھانا کھاتے ہیں صبح کے ٹائم آ کے ناشتہ کرتے ہیں اب یہ جو ہوتل والے ہیں ان سے بھی کچھ سوالات بھی کریں گے ان سے جانیں گے ان کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اور یہ ریسپی وغیرہ کس طرح سے تیار کرتے ہیں اور کس طرح سے یہاں پہ لوگوں کو جناب یہ کھلاتے ہیں ابھی یہ ہمارے ساتھ بھائی بھی موجود ہیں ان سے ہم کنفرم کرتے ہیں بھائی آپ یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہوئے حقبہ ہوتل کو یہاں سٹارٹ کیے ہوئے اور یہ صبح کس ٹائم کھلتا ہے اور کس ٹائم باندھ ہوتا ہے السلام علیکم جی میرے نالج کی مطابق تو اگزیٹلی تو نہیں مجھے بتا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں لیکن کافی عرصہ دراز سے جب سے انہوں نے یہ کام شروع کی ہے ہم تو مسلسل ان کے پاس آ رہے ہیں اور آپ نے جو بات کی ہے ان کے نان یا چنے چنوں کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے نان چنے تو اپنی جگہ جو ذائقہ رکھتے ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ ان کا جو اخلاق ہے نا اس سے متاثر ہو کر ہم ریگلری در آتے ہیں اور ماشاء اللہ ان کا اخلاق بہت اچھا ہے ان کے چنے بھی اور ہر لحاظ سے دوسروں لوگوں کی نسبت کافی بہتر ہے جی ایسا ہی ہے کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جو بزنس ہے وہ اپنے اخلاق کی بیس پر چلتا ہے جب انسان کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو اسی کی بیس پر انسان کا جو بزنس ہے وہ بھی چل رہا ہوتا ہے وہ چاہے دنیا میں کوئی بھی بزنس ہو ابھی جو ہوتل میں جو مالا گیاں جو کام گیرا کرنے والے ہیں ابھی ان سے بھی کچھ جانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کتنے عرصے سے ہیں اور کتنے عرصے سے یہاں پہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں جی بھائی آپ یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا اور کب سے آپ نے یہ سٹارٹ کیا ماشاء اللہ ہم نے دوہزہ تیرہ میں سٹارٹ کیا تھا اور تقریباً اس وقت کہ ہم کام کر رہے ہیں لہوری چنے بناتے ہیں اور ناشتے کا بہترین کام کرتے ہیں با کیے بتائیں کہ صبح کی سٹرم اپن ہوتا ہے اور رات کو اسے کسٹرم کلوز کر دیتے ہیں صبح پانچ بجے ہم اپن کر لیتے ہیں ساڑھے چار بجے اپن کر لیتے ہیں اور شام کو دوڑا ہی بجے جو ہے نا بند کر دیتے ہیں ناشتے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے وہ دوڑا ہی بجے ہم بند کر دیتے ہیں صحیح ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو دیکھیں آپ نے دوہزار تیرہ سے آغاز کیا تھا تو آج تقریباً اس کو نا نو گسال ہو گیاں تقریباً تقریباً تو بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ دیکھیں کسی بزنس کے چلنے کا مین جو ہے وہ اس کا اخلاق ہوتا ہے اور اخلاق کے ساتھ ساتھ جو ریسپی ہے نا جیسے کہ آپ علاقے کو اچھی ریسپی دے رہے ہیں تو پھر ہی وہ جو بزنس ہے صحیح طرح سے چلتا ہے تو باقی یہ بتائیں کہ کیا ہاتھ میں ذائقہ ہے یہاں مزہ ہے لوگ صبح صبح کا ٹائم یہاں رشت ہوتا ہے لوگ آگے جناب کھاتے ہیں پیتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں کیا اس کے اندر حکمت گیا ہے بس پہلے ہمارے استعال ادھر کام کرتے تھے حاجیز علوکار صاحب انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا انہوں نے جیسے بتایا ہم ایسے کر رہے ہیں اور جیسے جیسے گاغ آیا گیا کھاتا گیا مزے کے ساتھ پھر گاغ آتا ہے ایک دفعہ جو کھا کے گیا وہ دوبارہ انشاءاللہ پھر ادھر آیا اور پہلی برانچ ہماری چوبارہ میں چال رہی ہے یہ دوسری برانچ ہے حق باؤ گی ادھر ہم لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی آپ کو دیکھیں انہوں نے بتایا ابھی ایک برانچ ہی طرح ایک برانچ چوبارہ میں چال رہی ہے اس کے بعد باقی جو ہیں باقی سے بھی ہم لوگ جانیں گے کہ باقی کس طرح سے یہاں پہ کام گیرہ کر رہے ہیں اور کتنا عرصہ ہوگا یہ بھائیں ہیں یہ بھائی جناب تندور کے اندر نانوگیرہ لگا رہے ہیں ابھی تو ان سے بھی کنفرم کرتے ہیں کہ ان کو کتنا ٹائم ہویا ہے یہ ساتھ پارٹنر ہیں یہاں پھر ان کا اپنا ہی کام ہے جب ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ کا یہ اپنا کام ہے یہاں پھر اس کے ساتھ پارٹنر پہ کام کر رہے ہیں اور کتنا ٹائم باقی کام کرتے ہوئے آجی اسلام علیکم جی دوزار بارہ تو شروع کی تا سی کام نانا رہ بول اچھا کام جی ساتھ ہے اپنا ہی کام ہے کوئی ساتھ ہے بندہ ایسا نہیں بول اچھا کام ہو رہا ہے دکان اپنی ہے باقی ہاں جی ہر شاہ اپنی ہے بندے ہر کوئی اپنا ہے چالہ بھی اپنا ہے اچھا آپ کو جو سیٹ اپ چوبارہ میں ہے وہ بھی آپ کا سیٹ اپ اپنا ہے یا پھر وہ کرایا پی ہے ہاں جی وہ بھی اپنا ہے سارے کچھ اپنا بناتے ہیں چنین آن ہر شاہ اپنی بنا نہیں ہے جی صحیح ہوگا ماشاء اللہ جی آگے ہم چلتے ہیں جو آگے باقی بھائی ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں یہ بھائی جو ہے یہ بھائی صرف روڈیاں بنا آگے آگے دے رہے ہیں اور اگلا بندہ تندور میں لگا آگے روڈیاں نکالتا جاتا ہے یہ بھائی ہیں اپنے یہ آٹا جو ہے بنا آگے سارا آگے دیتے ہیں اور آٹے کو آگے جو ہے نا پیڑوں کے شکل میں یہ پھینکتے جاتے ہیں وہاں پہ اور پیڑوں کو آگے روڈی بناتے ہیں اور روڈی وہ تندور میں لگتے جاتی ہے باہر سے کسٹمر جو ہے جنب لے کے چلتے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کتنی دیر ہوگا ہوگی ہے بھائی کو کام کرتے ہوگے اور کب سے یہ یہاں پہ ہیں جی بھائی آپ جی بتائیں کتنی دیر ہوگئی ہے مجھے بیس سال ہوگے ہیں کام کرتے ہیں دھور پہلے دس سال کام کرتا تھا اب مجھے دس سال ادھر ہوگئے کام کرتے ہیں ما شاء اللہ بہت خوبصورت کام ادھر بہت زیادہ اچھے ہیں مالک بہت اچھے ہیں تو ہم وہیں دس سال ہوگے جب کئی بنا ہوئے ہیں ادھر ہی کام کر رہے ہیں کہیں نہیں کہے ہم جب سے لوگر چھوڑ گیا ہیں ادھر ہی کام کر رہے ہیں صحیح ہے دیکھیں ایک جگہ کام کرنے پہ ہی انسان کی عزت ہوتی ہے جب انسان ایک جگہ پہ کام ٹک کے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جگہ چینج کرتا جائے تو پھر اس طرح رسپیکٹ نہیں رہتی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں ہاں جی بلکل جب ہم جگہ جگہ سے جاتا ہی عزت نہیں رہتی ایک جگہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی عزت ہوتی ہے جب جب پہ جاتا ہے نا اس کے کام کرنے کے کوئی عزت نہیں رہتی کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر یہی بات ہے کہ دیکھیں انسان جب ایک جگہ پہ رہتا ہے اور باقی جو اور بھی کسٹمر ہیں ان سے بھی جانتے ہیں ہوتل کے بارے میں کہ جناب یہ جو لوگ ہیں کہ یہ یہاں پہ ڈیلی بیس پہ آ رہے ہیں یہ بھی اب دیکھ رہے ہیں تندور میں کس طرح سے یہ جو روگنی نان ہے ان کو جناب لگا کے نکار رہے ہیں کیونکہ یہ تجربے کی بات ہی ہوتی ہے بندے کا ایکسپریئنس ہوتا ہے کہ جناب بندے کا ایکسپریئنس ہے کافی سالوں کا تو اس وجہ سے یہ رش بھی لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں چلیں گے وہاں بھی جا کے چیک کریں گے کیونکہ وہاں بھی کسٹمر وغیرہ بیٹھ سکتے ہیں اگر زیادہ رش ہو جائے تو ابھی ہم پیچھے دیکھتے ہیں کیونکہ جہاں بھی جگہ بنی ہوئی ہے کسٹمر کے لیے ادھر بھی کسٹمر بیٹھ سکتے ہیں تو آئیں ابھی یہاں پہ جو کسٹمر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کتنی دیر ہوئی ہے اور کب سے یہاں آ رہے ہیں جی بھائی آپ یہ بتائیں اسلام علاقم جی میں نے وہ آٹھ دہ سال ہو گئے نینا دیکھو بھول ہوں دیا انہوں نے دا میار بہت ہی اچھا ہے انہوں نے چنے پورے اچھو انڈے چھے نال دے دہا تو شہر دوچ میں بڑے 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 دسکسی ہے تو ہم دینے انہوں نے چنے کھا کے جانتے ہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے دا میار بہت ہی اچھا ہے اکری آؤ کھا کے ٹرائی کرو انشاءاللہ تو نماز آئے گا اور یہ آڈر تاوی نال دے نے بہت اچھا ہے یعنی کہ انہوں نے میار ہے بہت ہی اچھا چل رہے ہیں تو ایک وری ضرورہ ہو تو آگے ننو زماؤ آنڈا چنے پائے نان بہت اچھا ہے ناشتہ تیار کر دین کچھ دین دیرے ہو گئی آپ کو یہاں سے آپ کھانے کے لیے آ رہے ہیں میں نے تقریباً کچھ ساتھ تاٹھ سال ہو گئے ڈیلی میں کسٹمر میں صبح بھی آ رہے ہیں اور بارہ وجھے بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی اب یہ بھی پیچھے بھی میرے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ہے اگر کسٹمر کا رش ہو جائے تو پھر وہ یہاں بھی آگے بیٹھتے ہیں اور کسٹمر وغیرہ جو ہے وہ پھر جہاں بیا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یہ بھی آپ چیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کسی بھی چیز کا کسی بھی ہٹل کا جو میار ہوتا ہے وہاں ہی پہ کسٹمر وغیرہ آتے ہیں اور وہاں پہ لوگ ٹکتے ہیں کیونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں نو دس سال ہو نکو ہیں دو برانچیز ہیں یہاں پہ بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں صبح کا ٹائم بھی سیکنڈ ٹائم بھی اور کھانا کھاتے ہیں کیونکہ ان کے کھانے بڑے ڈلیشیز ہیں بڑے اچھے ان کے کھانے ہیں آپ نے کسٹمر سے رائے بھی جانے اب یہ تھوڑا باہر کی طرف چلتے ہیں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کسٹمر وغیرہ چلے جی تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ کے یہاں پہ جو پہلا بندہ وہ آٹا گونت ہے اور خشکے کے ساتھ لگا کے پیڑے وغیرہ بناتا ہے اور پیڑے بنا کے آگے پھینکتا ہے اس طرح سے یہ جو پروسیجر ہے چلتا ہے آگے اگلا بندہ اسی کو رول کر کے آگے دیتا ہے اور آگے جا آگے جناب تندور میں نان اس طرح سے لاکھیں نکلی جاتے ہیں اور اس کے بعد جو آخری ہوتا ہے پروسیجر بندہ پیک کر کے آگے کسٹمرز کو دیتا ہے اور یہ آخر پہ جو کہ میرے دکان کا مین فرنٹ ہے یہاں بھی انہوں نے اپنا تسلہ رکھا ہوا ہے جی چنوں کا جہاں سے وہ آگے کسٹمرز کو دیتے ہیں تو اس طرح یہ ساری ایک چین چل رہی ہوتی ہے بندے کے بندے تو اس طرح سے آگے ان کا جو بزنس ہے ماشاءاللہ سے یہ بھی ایک سپینڈ ہو رہا ہے پھر کسی بزنس کو چلانے کے لیے ایک سٹریٹیجی اور دوسری مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے جس پہ وہ والا کاروبار جو ہے چل رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ آپ بھی آئیں اور آپ بھی آگے ان کے کھانے کا ذائقہ لیں ویڈیو ایسے کو یہی بینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ بھی ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ڈسکرپشن میں نمبر ڈالوں گا باقی ویڈیو کے نیچے ان کا نمبر اور نیم مینچن ہوگا حق بہوش ہوتل کا آپ بھی یہاں آسکتے ہیں کھانے کا ذائقہ لے سکتے ہیں ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکس ویڈیو کے لیے اوکے جی اللہ حافظ